موسیقی بہت زیادہ پہلی ہوئی ہیں اور ہمارے ایک ڈینگی سے تو ایک ہمارے بڑے اچھے پولٹیکل پارٹی سے انہیں عدلہ خانی صاحب پی ٹی آئی کے ریپریزنٹر تھے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی اسی وجہ سے اور بہت سارے لوگ بخار میں مبتلا ہیں مجھے ڈر زیادہ ان معصوم بچوں کا ہوتا ہے جن بچوں کو ابھی پتہ نہیں ہوتا ان کو مچھر بھی کار رہے ہوتے ہیں وہ گندہ پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں اور جب وائرل ہوتا ہے تو وہ ہوا میں موجود ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں اب ہمیں احتیاط کی بلکہ ہمیشہ ضرورت ہے اب کیا ہمیں کہوں تو جس طرح لوگوں کو کبھی کبھی آنکھوں کا انفرکشن ہو جاتا ہے کبھی لوگوں کو گلے کا وائرل ہو جاتا ہے اور یہ وائرل کا مطلب ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بھی لگ سکتا ہے اور یہ ہوا میں مولک ہوتا ہے انسان سے ہم یہ سمجھے کہ ہم کسی انسان سے کترہ ہیں ایسا نہیں ہے یہ کہیں پر بھی آپ کو ہو سکتا ہے اور ابھی جیسے ڈیزاسٹر ہے سلاب زدگان آپ نے دیکھا ہے اس وقت ان کے جو حالات ہیں وہ آپ بہت بہت خوبی اس سے واقف ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی ڈسکس ہوگی کہ وہاں پر پانی سے جو اس وقت پانی ٹھہرا ہے وہاں کتنی گندگی ہوگی کتنی غلازت ہوگی اس میں جانور بھی مرے ہوئے اور لوگ وہیں پر قریب قریب جہاں سوکھی جگہ ہیں وہاں خیمے لگے ہوئے بچارے وہیں کھانا پکا رہے ہیں وہیں آپ کو پتا ہے وہ حاجت بھی کرتے ہوں گے بچے معصوم ہوں گے کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج ہ جنگی سے ریلیونٹ ہے اور آپ لوگوں نے اب کون سی ایسی احتیاطیں ہیں جو کھانے میں بھی استعمال کرنی ہے اور لگانے میں بھی استعمال کرنی ہے لیٹسی ہماری درمن ایوری فرائیڈی ہماری بہتی سینئر ہربلسٹ موجود ہوتے ہیں اور ان کی یارہ پشتوں سے جو ہے یہ ہربل حکمت جو چلی آ رہی ہے ان کے پر دادا ان کے دادا ان کے دادا اور ماشاء اللہ جو ہے ان کی اپنی نالج میں یہ کہوں گی کہ یارہ پشتوں کی نالج ان کے اندر موجود ہے نسخیں ان کے پاس ان کے والدین کے جو ان کے سوری والد صاحب ان کے دادا اور ان کے پر دادا کے موجود ہیں تو حکمت میں ایک بڑا نام ایکو پنچر ایکو پریشر ہومیوپیتک تمام نالج ان کے پاس ہے تو کون ہے جی ہاں یہاں پر موجود ہیں حکیم اسکری صاحب اسلام علیکم جی والد اسلام ورحمت اللہ ورکاتہ کیسے ہیں لوگ صاحب اللہ کی رحمت ہے سبھی بات یہ ہے کہ آپ نے بات بڑی واضح کر دی اور آپ کے اس انٹرو میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں سیلاب جو ہمارے ملک میں اس وقت خاص طور پر سندھ اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں تو بڑی خطرناک صورت جو ہے وہ سیلاب کی اب پیدا ہو رہی ہے اس میں جو وائرل انفیکشن ڈائریا کالرہ ٹائ فیڈ ملیریا اور ڈنگی جیسے خوفناک امراض جو ہیں وہ جنم دے رہے ہیں اور یہ اگر فوری طور پر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا عالمی ادارہ سیت کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع پر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے اپنا کردار ادا کرے کیونکہ سیلاب سے جو اتنا نقصان جو اموات ہوئی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ڈنگی سے ملیریا ٹائ فائڈ کالرہ اور یہ سمجھے کہ جو بھی پرابلمز آ رہی ہیں سکن ڈیزیز آ رہی ہیں بہت ساری ہیں تو یہ اس کو فوری طور پر کنٹرول کی ضرورت بھی ہے اور میں ابھی کچھ ایسے نسخہ جات بھی بتاؤں گا کہ جو عام طور پر لوگ گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو بنا سکتے ہیں اور اس سے ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی یہاں جو کراچی سے بلونگ کرتے ہیں وہ لوگ تو آپ کے پاس نیرسٹ آ بھی سکتے ہیں اور کچھ ایسی ہوم ریمیڈیز بتائیں یا کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو اس وقت افکورس وہاں پر افکورس وہ لوگ میڈیسن لے کے جاتے ہیں لیکن کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو شاید ابھی ان کی زندگی تھوڑی اگر آن ہوئی ہے تو وہ اس چیز کا جیسے درختوں پر کوئی چیز ہوتی ہے ہم نے اسے نیم کا استعمال ہے یا نیمبو کا استعمال ہے تو وہ لوگوں کے لیے ہوم ریمیڈیز میں استعمال کریں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ گھر پر استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جو آپ کے وہاں پر موجود ہوتی ہیں اگر فیلو بخار تو پھر کیا کرا جائے یہ ابھی آپ کا نیم ہے سٹیپ بی سٹیپ بی سٹیپ بی موضوعات پر آ رہا ہوں اگر ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے اردگرد مچھر بہت ہیں مچھروں سے نجات کیسے آپ حاصل کریں گے مچھروں سے بچاؤ کیسے کریں گے بنیادی چیز یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں آتا ہوں کہ مرس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ آدمی کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی کام کی چیزیں ہیں مچھر ان خوشبوں سے بھاگتا ہے جو انسان کو پسند ہے سب سے بڑیوالی چیزیں کہ وہ چیزیں کہ کسی بھی قسم کی اطرے گلاب ہے خس کا اطرہ ہے چمبلی ہے یا کوئی ایسی خوشبو ہے جو پسند ہے اگر بطیاں ہیں آپ کمرے میں اگر بطیاں جلالیں مچھر بھاگ جائیں گے کافور بہت عام سی چیز ہے کافور کو تھوڑا سا کافور لے کر اس کو آپ کمرے میں دھونی دے دیں آدھے گھنٹے بعد جب کمرہ کھولیں گے تو اس میں ایک بھی مچھر نہیں ہوگا پھر پیاز ثابت پیاز لیجے اس ثابت پیاز کو اس کا چھلکہ اتار کے اس کے درمیان میں سے دھاگا نکال کے لٹکا دے پیاز اور اس کو اردگر جو ہے وہ آپ لبان کا تیل جو ہے وہ لگا کے آپ کمرے میں لٹکا دیجئے مچھر غائب آہ زبردست کری اسی طرح ہرمل کی دھونی دیں ہرمل کی اور اجوائن کی دھونی دی جا سکتی ہے اجوائن کی اوکے یہ بھی یونیک ہے مجھے پہنری بار پتا چلا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پتا نہیں ہوتی مصرح اپنے ہی کمرے میں آپ اجوائن کی دھونی دے سکتے ہیں نیم کے پتے اس کی بھی دھونی دی جاتی ہیں سکھا کے اس کو تھی نیم کے پتے سکھا دیں اس کو بھی جلائیں تو اسی طرح مالٹا کننو نیبو گریفروٹ میٹھے اس کے چھلکے جو ہے وہ آپ جسم پہ لگا کے سوجے نہیں مچھر کاٹے گا اگر کہیں سرخی آگئی ہے کیونکہ ڈنگی بھی عموما یہ ہوتا ہے کہ سکن پر سرخ ہو جاتی اس کی جگہ جگہ سے وہاں پر آپ نیمو کے چھلکے تو مالٹا کی نوت کا بھی موسم نہیں ہے نیمو اور میٹھے ٹھیک ہے گریفروٹ یہ کھائیں بھی یہ جن لوگوں کو فیور ہو رہا ہے بخار ہے بخار کی کیفیت میں یا چاہے وہ ڈنگی کا بخار ہے یا ملیریا کا بخار ہے کسی بھی قسم کا بخار ہے خوب آپ میٹھے خوب کھائیں گریفروٹ استعمال کریں اور لیمو کا رس جو ہے وہ آپ نیم کے پتے وائل کریں اس میں چند کترے لیمو کا رس ڈالیے ٹھیک ہے اور اس کو دن میں تین چار پانچ مرتبہ آدھ آدھہ کپ پییں ٹھیک اگر اس میں نیمبولی مل جائے تو وہ بھی زبردست ہے زبردست نیمبولی کہتے ہیں نیم کا پھل ہے پھل ہے وہ آپ لیجے اور اس میں تھوڑی سی دارچینی ڈال کر بوائل کیجے کھاوہ بنائیں صبح دوپہر شام تین چار مرتبہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آدھا آدھا کپ پییں بخار انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر بخار ٹوٹ جائے گا کام ہونا شروع ہو جائے گا ایسے ہی اور بھی بہت ساری ریمیڈیز ہیں جو میں آپ کو ابھی سر میں ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جی ناظرین بتا ہے جب ہم لوگوں کو یہ مچھر کاٹا ہے یا ہمیں کوئی بھی پرابللیم سب سے پہلے ہمارے خون میں وہ چیز چامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اگر انسان کے جسم میں جب کوئی اللہ نہ کرے جب انجرڈ ہوتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے خون نکلنے سے ہمارے اندر ایک ویکنس ہی آجاتی ہے بلکل ایسے ہی جب ہمیں وہ ڈنگ مارتا ہے تو وہ ہمارے اس کا جرسیم ہمارے خون میں سرائیت کر جاتا ہے ہمیں نڈھال کر دیتا ہے اچھا ایک اور بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ مچھر فیمیل ہے مل مچھر سے مل مچھر سے کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ مطلب بے ذرہ رہے ہیں فیمیل نے دینے ہے ایکس جو وہ خون پیتا ہے تو اس میں سے جو پروٹین جاتی ہے خاص جو اس کو ایکس ایکس کو آپ دوئے رہے ہیں یا آپ ٹونٹ کر رہے ہیں مجھے بتانا میں بتا رہا ہوں یہ آپ کھرائے ہیں اسی لئے آپ کی بات کو عام کی بھڑھا ہے ہمیں جس طب ہمیں ہر فیمیل تھوڑی کاٹتی ہے یہ بچھر کی فیمیل ہے نوگوں کو دینگی ہو گیا ہے جو لوگوں کو دینگی ہو گیا ہے اگر انہیں آم مچھر بھی کٹ لے تو یہ دینگی وائرس منتقل ہو جاتا ہے اور بچوں کو خدا کے لیے چھوٹے بچوں کو نیٹ کے اندر سلائیں احتیاط بہت ضروری ہے گھر میں پانی جو کچن میں ٹھہرنا نہیں چاہیے یا کہیں گے پر بھی ایسی جگہ جہاں پر پانی کا کوئی آپ کے وارش روم یا کوئی بھی وہاں پر کوشش کریں گندے کپڑے یا کوئی چیز ایسی زیادہ دیر تک نہ رکھیں ایسی جگہوں پر مچھر فوراں زیادہ گروم اپ ہوتے ہیں ان کی جگہ بن جاتی ہے یا ایسے جہاں روشنی نہیں آ رہی کپڑے جیسے کوٹ ٹنگے ہیں تو وہاں ٹنگے رہیں اور اس کو چھوٹ ہلائیں نہیں تو وہ اس جگہ پر بھی وہ بچوں مچھروں کا ایک سسٹم بن نشل ہو جاتا ہے تو یہ احتیاطیں بہت ضروری ہے بات میں کر رہی تھی خون میں سرائیت کر جاتا ہے تو ہمارے اندر جو ہے خون میں جب یہ شامل ہوتا ہے تو ہمیں نڈھال سا کر دیتا ہے اور ہمیں ویکنس ہی محسوس ہوتی ہے ایک نشاندہ ہی ہوتی ہے ہم ہماری زبان کا کڑواہٹ ہونا اور اپکائی آنا بھوک نہ لگنا آنکھیں ڈھل جانا اور بار بار ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کبھی ماتے پہ کبھی نیک پہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں فیور ہو رہا ہے تو یہ نہ ہوا آپ لاپروائی کرتے ہیں فوراں اپنے مولیج سے کنیکٹ کریں اور اگر آپ کو ایک دن میں یا دو دن میں نہیں آرام آرہا تو دین آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں سر آپ بتائیں ایسا ہے کہ نہیں ہے میرے خیال ہے میرے سے زیادہ تو آپ بول رہی ہیں صحیح بول رہی ہوں کہ غلط بول رہی ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں میری ضرورت ہی نہیں ہے نہیں نہیں آپ کی زیادہ ضرورت ہے سر مجھے بتائیں جیسے ابھی ہم نے ہوم ریمیڈی دی کہ مچھرک سے بھاگانے کو بھگانے کے کون کون سے طریقے یہ بتائیں کہ اگر فرسٹ ایٹ کی طور پر اگر ہمیں فیور ہو تو ہم ایکٹیف کیا کام کر سکتے ہیں گھر میں کیا چیزیں جو ہم لوگ کھا سکتے ہیں میں یہی چیزیں ہیں کہ جو بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے جیسے بخار محسوس ہوتا ہے تو دو چیزیں آپ رکھ لیجئے ایک لوبان ٹھیک ہے لوبان اور پھٹکری دونوں چیزیں ہم وزن پیس لیں ٹھیک ہے اور اس کو نیم گرم پانی یا چائے کے ساتھ یا قہوے کے ساتھ جو ہے تقریباً چوتھا ہی چمت جو ہے صبح دوپیر اور شام کی ہر قسم کے فیور کو فوری طور پر پسینہ لائے گا اور فیور ختم ہونا شروع جائے گا پسینہ پھل وہ جسم میں ہوتا ہے نا؟ بلکل اور ایسے ہی کمرے میں جو مچھروں کو بھگانے کی اور بھی کئی چیزیں ہیں مثلاً آپ لسن کا پانی لیجئے اس کو پانی میں سپری کر لیں لسن کا پانی کو ایک آدھا لیٹر پانی میں ملائے اور پورے کمرے میں سپری کر لیجئے مچھر نہیں آئیں گے لیکن صرف وہ بات ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم رہی اسی طرح حسن کا پانی اپنی جسم پر بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ جو کھلا ہوا حصہ ہے اور وہ بھی آپ کے لیے مچھر نہیں بیٹھیں گے اور اس کے ہمارے اسکری وارٹر ہے جو ناظرین یہ جادوی چیز ہے اسکری وارٹر یہ بڑی ایک امراض کی دوا ہے حقیقت ہے یہ کولرا ڈائریا ۱ مطلی کا ہونا قائعنا بھوکا نا لگنا جسم میں درد ہے اور ڈینگی ہو گیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ بغلوں پر یہ لگا لیجیے پیراکتالوں پر لگا لگا لیجیے ماتھے پر لگا 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 لیجیے پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کا بخا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے نبردست اور اس کے قطرے پینا شروع کر دیں تو اندر سے یہ ڈنگی وائرل جو ہے انفیکشن جو ہے باڈی میں جو ڈنگی کی جراسی میں وہ کل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یوں آپ کا لیور جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کیونکہ پلیٹ لیٹس کمی ہو جاتی ہے یعنی ریڈ سلس جو ہیں وہ آپ کی باڈی میں لاکھوں کی تعداد میں ایک دم کم ہوتے ہیں ایک دم آدمی کو خون کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے آج انسان کو دو تین دن میں پتہ نہیں لگتا پہلے دو تین دن جسم میں درد اور فیور اور قیعہ اور موں کا کڑواپن نظر آتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آج بھی نارمن نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب اس کا بلیٹ چیک کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی دس ہزار یا بارہ ہزار ہو گئے ہیں پلیٹ لیٹس تو فوری طور پر اس کو بڑھانے کے لیے اب دیکھیں جن علاقوں میں سیب یا اور انار وغیرہ نہیں ہیں پہنچے ہوئے برسات میں جو گھرے ہوئے ہیں سیلاب میں اب ان کے لیے کیا چیز ہے ان کو میں بتاتا ہوں کہ وہ پانی میں لوہے کا ایک ٹکڑا فولاد کا ٹکڑا جو ہے پہلے اس کو سرخ کر کے اور بھجا دے پانی میں آم پانی میں پھر اس کی مٹی کی ہنڈی میں پانی لیجئے اور اس پانی میں تین چار دفعہ لوہے کا مفالاد کا ٹکڑا سرخ کر کے بجھا لیں اب اس پانی میں آئرن آ جائے گا انتہائی سستہ نسخہ ہے مفت کا نسخہ ہے یہ کہوں گی میں اب اس پانی کو صبح دوپہر شام رات جب آپ کیسے لگے پانی پیتے رہیں نیچرلی آئرن مل گیا اچھا اب آپ کو اگر جہاں سے ارک مکو ارک کاسدی ارک پودی نہ مل جائے تو وہ وہ بھی اس پہ شامل کر لیجئے لبردست یوں آپ کا جگر بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کا جگر کا انفیکشن بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی بھوک بھی بہتر ہو جائے گی اور باڈی میں آپ کے آئرن کی کمی جو ہم کہتے ہیں کہ جی انار کا جوس پیائیں سیپ کھائیں گاجروں کا استعمال کریں یا انگور جو ہے جسے زرشک کہتے ہیں چھوٹا انگور وہ لیجئے ناردانہ عملی آلو بخارہ یہ سب جو ہے ہم وزن لے لیجئے مسائل کی طور پر یہ دس دس گرام لے لیجئے اور اس کو تقریباً تین چار گلاس پانی میں اس کو رات کو بھگو دیں اور صبح اس کو مل چھان کر اس کا پانی جو ہے وہ پیئیں اور ڈریکٹ آپ کا بلڈ بنے گا کیا بات ہے اچھا حکیم اسکری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ تو ایک گھر میں جو کسن میں چیزیں موجود ہیں یہ ان کی بات کریں لیکن ان کی اپنی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو ان کی اپنی پروڈیکٹ جو ہیں وہ اتنی سٹرانگ لیول پہ ہیں ان کی بہت ساری پروڈیکٹ ہیں میں ایک پروڈیکٹ کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے ان کا ایک سپیشل پیکج دیکھتے ہیں ہم چھوٹی سیاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بھٹ سبی کے ساتھ اس پیشلی پیکج دیکھیں